دنیا کے اندر انسان کے لیے سب سے بڑی چیز جو آج کے دور میں بن چکی ہے فلان نراز نہ ہو جائے میرا والد نراز نہ ہو جائے میرے بھائی نراز نہ ہو جائے میرا معاشرہ نراز نہ ہو جائے کس اندراز سے اس نرازی سے بچنے کے لیے رب کو بھی نراز کر بیٹھتا ہے اور ساتھ دلیل بھی دیتا ہے کہ رواداری ہوئی چاہیے رواداری کے نام پہ رب تعالی کی نرازگیوں رب تعالی کی غزب کو دعوت دینا اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں لکھتا پروائی نہیں لکھتا دنیا کے اندر کوئی نراز ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ کلام چھوڑ دے گا رب تعالی اگر نراز ہو گئے اور غزبناک ہو گئے کسی پر تو سب سے پہلے اپنی رحمت سے اسے محروم کر دیں اور اللہ کی رحمت ہے اس کی توفیق ہے کہ میں اور آپ اللہ کا نام لیتے ہیں رب تعالی جب کسی سے نراز ہو جاتے ہیں تو پھر فرشتوں کو بھیج کے یہ نہیں کہتے کہ اس کے گھر میں کوئی مال پڑا ہے تو اس کو مٹی بنا دو تو کھانے کی چیز ہے تو وہ ضائع کر دو رب تعالی اسے اپنے دربار سے دھتکار دیں رب تعالی جب نراز ہو جاتے ہیں تو انسانی زندگی پہ جو دوسرا اثر آ جاتا ہے وہ دنیا کی نظر میں بھی برا انسان بن جاتا ہے دستر اللہ حضور جلال کی پھٹکار اس پہ پڑتی ہے دنیا والے بھی اسے دھتکار دیں رب تعالی جب کسی سے نراز ہوتے ہیں تو صرف اپنی رحمت سے ہی دھتکارتے نہیں لوگوں کے سامنے بھی اسے مجرم نہیں بناتے بلکہ قیامت سے پہلے پہلے ہی اس جرم کی سزاؤں کو پھوگتنے کے لیے اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے وہ رب کی سزاؤں کو بھی پھوگتنے نظر آتا ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں سے سزائیں بھی پھوگتنے نظر آتا ہے رب تعالی ہمیں ہر قسم کی سزا سے محروم فرمائے اور محفوظ فرمائے اور رب تعالی ہمیں اپنی رحمت کے سائے پہلے رکھیں